اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگر الیکٹرون کیا ہوتا ہے اور آگر الیکٹرون جنریٹ کیسے ہوتا ہے بنیادی طور پر آگر الیکٹرون کا فنانونا بیس کرتا ہے کہ جب کوئی بیم آف الیکٹرون کسی میٹر کے ساتھ کسی مٹیریل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو جہاں ملٹیپل فنانونا اگزسٹ کرتے ہیں وہاں پر سکنٹری الیکٹرون الیکٹرون نکل سکتا ہے بیک سکیٹر الیکٹرون نکل سکتا ہے ان میں ایک پرابیلٹی ہوتی ہے کہ آگر الیکٹرون نکلے آگر الیکٹرون کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ ایک ایٹم تھا اور ایک انسیڈنٹ بیم آف الیکٹرون آیا انسیڈنٹ بیم آف فوٹون سری آیا اور اس نے اس کے انٹرنل شیل میں سے جو کے شیل ہے اس میں سے ایک الیکٹرون کو نکال دیا اور وہ الیکٹرون یہ نکل آیا جسے ہم نے ایجیکٹڈ فوٹو الیکٹرون کہہ رہے ہیں یعنی یہ وہ الیکٹرون ہے جو اس ایٹم سے ایجیکٹ ہوا ہے اور انلجی جو ملی ہے وہ انسیڈنٹ فوٹون سے ملی ہے اس حجسے سے فوٹو الیکٹرون کہہ رہے ہیں اچھا جیسے ہی یہ الیکٹرون نکلا تو یہ والی جگہ یہ والی سپیس خالی ہوئی تو ایٹم اف کورس ایکسائیٹڈ سٹیٹ میں چلا گیا تو اس کے جو باہر والا شیل ہے یعنی یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا الیکٹرون یہ الیکٹرون یہاں سے جمپ کرے گا اور یہاں پہ آ جائے گا جیسے ہی یہ جمپ کرے گا تو اس کے نتیجے میں کریکٹرسٹکس ایکسرے نکلنے کے چانسز ہوں گے ایک پرابیلٹی یہ ہے کہ یہاں سے جیسے ہی یہ جمپ کرے اور یہ کریکٹرسٹکس ایکسرے نکلیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایکسائیٹڈ سٹیٹ میں ہے تو یہ دوبارہ اگر ڈی ایکسائٹ ہوگا تو یہاں سے یہ ایک آپ کے پاس یہ والا فوٹو ایک اور الیکٹرون بائر والے شیل سے ایک الیکٹرون نکل جائے جس سے وہ سٹیبلٹی کی طرف آئے یعنی وہ ریلیکس ہو تو اس کے نتیجے میں جو الیکٹرون یہ والا نکلے گا اسے آگر الیکٹرون کہتے ہیں یعنی آگر الیکٹرون کی فائدہ یہ ہے یا اسے ہم یوٹیلائز کہاں کرتے ہیں یہ ہم آگر الیکٹرون سپیکٹروسکوپی کو اگلی لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اس پرپس کے لیے آگر الیکٹرون کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا آگر الیکٹرون بنیادی طور پر تھری بیسک سٹیپس انوال ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اٹامک آئینائزیشن ہوتی ہے بائی ریموونگ آف کور الیکٹرون یعنی ایک فوٹو الیکٹرون ایک فوٹو الیکٹرون یہاں سے آتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الیکٹرون جیسے ہی آتا ہے یہاں سے ایک فوٹو فوٹرون آتا ہے اور اس الیکٹرون کو انر شیل سے ریموونگ کرتا ہے یہ الیکٹرون جب جیسی ریموونگ ہوتا ہے تو بائیر والا الیکٹرون جمپ کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اٹامک ریلیکسیشن اٹامک ریلیکسیشن یہ ہے جو بائیر والا شیل ہے اس کا الیکٹرون جمپ کرے اور یہ اندر جو جگہ سپیس جنریٹ ہوئی ہے الیکٹرون نکلنے کی وجہ سے اسے فیل کرے اور یہ جیسی اسے فیل کرے گا تو یہ ایکس رے ریلیز کرے گا بیکاؤز یہ والا شیل ہائر انلجی سٹیٹ میں ہے اندر والا لور انلجی سٹیٹ میں ہے تو اگر اسے ہائر سے لور انلجی میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ انلجی ریلیز کرنی ہوگی وہ جو انلجی وہ ریلیز کرے گا وہ ایکس رے کی صورت میں کرے گا یہ والا جو ایکس رے ہیں یہ کریکٹرسٹکس ایکس رے ہوں گے اس ایلیمنٹ کے یہ دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ یہ ریلیکس ایسے ہو سکتا ہے باہر کے شیل کا الیکٹرون اسے ابزارب کرے اور یہ یہاں سے نکل جائے افکورس اس کے انرجی اگر زیادہ ہو جائے گی تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور یہ باہر نکل جائے گا تو اس آگر الیکٹرون کو فائدہ کیا ہے اسے ہم آگر الیکٹرون سپیکٹروسکوپی یونٹرلائز کرتے ہیں اور بہت یوسفول انفرمیشن گین کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آگر الیکٹرون کی اوپر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اور ہم آگر الیکٹرون سپیکٹروسکوپی کو پراپر ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ